بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں دو خبریں آپ تک پہنچانا مقصد ہے ایک تو جو افغان گورنمنٹ ہے ابوری حکومت اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اور اس کے اندر بہت سارے سرپرائز ہیں آپ سے بات کرنی ہے کس کو کیا پوسٹ ملی اور اس کا مطلب کیا ہوگا لیکن جو ایک اور بہت بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج جو صبح ہم نے آپ کو نیوز دی تھی کہ جو ریپبلک نیوز ہے انڈیا کا گودی میڈی کا حصہ ہے بہت بڑا ارنب گو سوامی اس کے بہت بڑے شیئر اس کے ہولڈ کرتا ہے اور اس کے شیئر کے اندر جو پورے سٹوڈیو بنائے گیا تھا جس نے بنا کی دیا تھا اس کے پیسے بھی وہ کھا گئے تھے پھر اس کی موت بھی ہو گئی تھی اس نے خودکشی کر لی تھی کیونکہ پیسے نہیں دیئے اور ارنب سے پیسے نکالنا مشکل تھا بارلو ایک اور ایک سٹوڈی ہم اس پر نہیں جاتے لیکن ریپبلک کے اوپر جو کل سٹوڈی تھی وہ کل تک ایکسکلوزیف تھی ریپبلک آپ سے شیئر کر رہا ہے ایکسکلوزیف نیوز جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے بڑی راست کی بات کرنے لگے ہیں آپ سے پاکستان نے بمباری کر دیئے پنشیر کے اوپر اور یہ خبر ہمارے پاس ہمارے ذرائع ہم کو دے رہے ہیں کسی نے ہم کو جو ہے بتایا نہیں ہے لیکن ہوا یہ کہ پھر ہم نے جب اس کی ایسی کی تیسی پھیری اور پورے جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹ ہمارے ہیں ہمارے بھائی انہوں نے جب اس کو ریپورٹ کیا ریپورٹ کیا ریپورٹ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ادارہ ہل جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب جواب دیں جواب ان کا آگیا ہے اور وہ ہے کلیریفیکیشن کلیریفیکیشن جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ کے سامنے میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں جی جس ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ لوگوں نے کوئسٹین ریس کیا ہے کہ پنشیر کے اوپر پاکستان آرمی نے سٹرائک کیا ہے وہ ہماری ایکسکلوزیر ریپورٹ نہیں تھی ہم تو جھوڑ بول رہے تھے اور وہ ریپورٹ جو ہے ہم کو دی تھی ہستی ٹی وی ان کے چینل پر یہ ویڈیو نشر کی گئی تھی ہم نے وہاں پر بندے بٹھائے ہوئے تھے انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے ویڈیو سوشل میڈیو پر بھی کیپشن کے ساتھ ڈالی جس کے درجمہ تھا کہ ایک ویڈیو جو ہمیں ابھی پنشیر سے مصول ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پاکستانی فوجی ہوائی جہاز پنشتیر کے اوپر اڑ رہا ہے ابھی تک سرکاری ذرائے نے ویڈیو کی منظوری نہیں دی سرکاری ذرائے جو ہیں افغانستان کے انہوں نے کہا کہ ایسا تو کچھ ہوا نہیں ہے کیا خبریں پیش کر رہے ہو یہاں پر ایسا کچھ ہوا نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہماری تو ایکسکلوسیف نیوز تھی ہی نہیں ہے تو ہستی ٹی وی ہے پتہ نہیں کہا کہ ڈالتا رہتا ہے انہوں نے دی ہم نے وہاں سے اٹھا کر اس کو بنائے ایکسکلوسیف نیوز اور ہم نے اسے چلائے دیا تو ہمارے سے کوئی دخل بخل ہے نہیں ہماری ایکسکلوسیف نیوز نہیں تھی وہ اینکر ہی پاگل تھا اس میں ایک بات اور کر ایڈ کر لیجئے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو غلط ہو ابھی بھی ان کو کنفرم نہیں ہے دیکھیں جو چیزیں یہ لوگ کھاتے ہیں اور جو چیزیں یہ لوگ پیتے ہیں تو میں اسے ذکر یہاں پر نہیں کر رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ان کو 3D, 70, ویڈیو گیم, حقیقت, جھوٹ اس کے اندر فرق ختم ہو گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو گیم چل رہا ہے اب وہ سمجھ گئیں ہم ان کو نام بتایا دیا ہے انہوں نے وہاں ریسرچ کر لی ہوگی دیکھ لیا ہوگا کہ کون سے گیم کی ویڈیو ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو معذرت تو صحیح کیا کرو بولو ہم نے غلط کہا ہے نہ وہ ایکسکلوسیف نیوز تھی اور نہ ہی وہ جنون وہ کسی ایکچول ویڈیو تھی ہی نہیں وہ تو ویڈیو گیم کی ویڈیو تھی تو آرما تھری گیم کی ویڈیو تھی جو انہوں نے چلائے دی کہتے ہیں کہ جی ملٹی پل ساری چلا رہے تھے ہم نے بھی چلا دی ہمیں کیا بتا تو آپ نے جو پورا دن اپنی عوام کو بتایا آگے جی پنشیر کے پر پاکستان نے حملہ کر دیا ہے تو اب اس کو آپ کلیر کر رہے ہو فیس بک کے اوپر کلیر کر رہے ہو ٹوٹ کے اوپر اس پر بھی تو آپ کو پردن کرنا چاہیے نا کہ پاکستان کے اوپر جو انہوں نے بکواس کی جھوڑ بولا جس طرح ہم بولتے ہیں اب پکڑ لیتے چھوڑتے نہیں پر تو پکڑتے نہیں تھے اب ان لوگوں نے ہماری جو ریپورٹنگ شروع کی ہے ہمیں خطر ہے کہ ہمارا ریپورٹنگ نہ بند ہو جائے ہمیں خطر ہے کہ ہمارا فیس بک نہ بند ہو جائے کیونکہ آج سے لوگ بند کر رہے ہیں تو جھوڑ نہیں بول سکتے اس لئے کلیریفیکیشن کے لئے انہوں نے کہا ہمیں دینی پڑی مگر شاید شاعر نے ایسی موقع کیلئے کہا ہے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اپنا چینج کریں اپنے اور ایڈوکیٹڈ لوگوں کو وہاں شامل کریں جو ریسرچ بیس کام کرتے ہوں جو پڑتے ہیں ایسی علم آف کریں پاکستان کا ایسی ویڈیو یوٹیو پر کوئی نہیں ڈیالتا ہے جو آپ نے حرکت کی ہے یہاں کوئی زیادہ سوال جواب نہیں کرتا لیکن کم از کم اتنا نہیں گرے گا ای بلیو اتنا نہیں گرے گا جتنا ریپبلک ٹی وی ہے دیکھیں مین سٹریم میڈیا کو اتنا نہیں گرنا چاہیے کہ وہ بالکل نیچے چلا جائے وہ سوشل میڈیا کو کرتا ہے اتنا نہیں گرنا چاہیے جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے لیکن جھوٹ بولنے کا میار طے کر لیں اتنا مد گریں کہ آپ ارومہ 3 کو چلا دیں پاکستان کا حملہ بنا دیں اب ہم جا رہے ہیں جناب والا بہت ضروری بات ہے اور ہماری یہ ہے کہ اکثر ہم نے آپ کو نام بتا دیئے گئے تھے آپ لوگ اس کو سیکنڈ کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو ملہ برادر ہیں ان کو وزرعظم کی سیٹ نہیں ملنے والی جو لوگ سبسکرائبر ہیں جو دیکھتے ہیں ویڈیو وہ کر سکتے ہیں اور ہم نے آپ کو نام بتا دیا تھا کہ حسن ملہ محمد حسن اخند افغانستان کے عبوری وزرعظم ہوں گے جبکہ ملہ عبدالغنی برادر اور مولوی عبدالسلام ہنفی جو ہیں وہ نائب وزرعظم ہوں گے ان کو اسسٹ کریں گے یہ خبر میں کوئی پہلے دے چکا تھا اور زبی اللہ جو مجاہد ہیں انہوں نے یہ بتا دیا کہ ملہ عمر کے صحابزادے ملٹری آپریشن کے سربراہ ملہ محمد یعقوب مجاہد کو عبوری وزیر دفاع مکرر کر دیا گیا ہے جب ان کے نائب ملہ محمد فازل اخند ہوں گے اور جن کے بارے میں ہم نے ریپورٹ کلیر کی تھی کہ وہ رومرز کافی ان کے خلاف آ رہے تھے مگر وہی صاحب یعنی کہ کاری فسی الدین جو ہیں وہ افغانستان کے عبوری آرمی چیف بھی ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی بہت سارے رومرز ختم ہو گئے ہیں حکومت کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا لو جی ہو گیا اختلافات ہیں لے جی ختم ہو گئے عبدالغنی برادر وہ گولی لگ گئی ہے ان کی ریپورٹ پیش کر دیں کوئی گولی نہیں لگی سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس طریقے سے جن کے بارے میں کاری کے شہید ہو گئے ہیں وہ آرمی چیف بن گئے سب کے بارے میں کلیر ہو گیا اس طرح کو میں نے کہہ رہا تھا کہ جو پروپوگنڈا ہے وہ اپنے اروج پر ہے اس ٹیم جو پروپوگنڈا ہے وہ اپنے جوبن پر ہے تو آپ لوگوں نے پکڑنا ہے اس کو آپ پکڑنا ہے آپ نے اور کوشش کرنی ہے کہ جو ان چیزوں کے اندرہ اپنا حصر ڈالیں تھوڑا سا دیکھا کر ان چیزوں کو اور سمجھا کریں کہ کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیونکہ اب بہت سارے ممالک کا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی اب آپ کے سامنے بہت ہی نیچے ہو کے گر کے ریپورٹنگ کرے گا تو ہم ہی طرح نہیں گر سکتے یعنی کہ ہر ایک بات ایک ویلیفیکشن بھی اچھی نہیں لگتی اس لئے ہم ان کو چھوڑ کر ہمیں نئی باتیں بتانی ہیں آپ کو تو کوشش کریں کہ ایس قسم کے میزائل مار دیا اور فلاں مار دیا فلاں مار دیا سب مر گئے سب ختم ہو گئے تو ان کی تو بن گئی حکومت تو سوڑا سا ان کو کرنے دیتے ہیں حکومت آپ لوگ آگے دیکھئے کہ موقع دیجئے کہ ہم آپ کو کچھ اور ڈیولپنٹ کے بارے میں بتائیں بہت کچھ ہو رہا ہے تین چار دن سے میں آپ سے کچھ خبریں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں لیکن سپیس نہیں بن رہی ہے وہ بہت ضروری ہے اور ان کے پر بات کرنا بھی ضروری ہے دن کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ ٹائم ان کو ضرور دیں گے ہاں ان کی اپ ڈیٹ لیں گے کیونکہ یہاں پر نظر بہت سخت ہے ان لوگوں کی دشمن جو ہے وہ اپنے ازائم رکھتا ہے اور اس کو بین اکاب کرنا تھوڑا بہت پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنا ہمارا کام ضرور ہے کلیریفیکشن دیتا رہوں گا لیکن بہت ساری خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا باقی ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے اللہ حافظ موسیقی